بی این ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی سندھ نے ہفتے کو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سندھ کے سابق گورنر عمران اسماعیل کو ممنوع غیر ملکی فنڈنگ کیس کے سلسلے میں پندنہ اگست کو طلب کر لیا دیگر صوبوں کے بعد ایف آئی اے سندھ بھی متحرک ہو گئی اور تشکیل دے دی گئی ہے ایف آئی اے کی پانچ رکنی ٹیم پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کرے گی ڈیپیٹی ڈائریکٹر کمرشل بینک سرکل راویہ قریشی کو ٹیم کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے جبکہ اسسٹنڈ ڈائریکٹر روپ شیخ انسپیکٹر زاسبین غوری آفتاب وٹو اور سب اسپیکٹر راحت خان ٹیم میں شامل ہیں ٹیم بارہ اگست کو پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر سمازیا سے بھی تفتیش کرے گی تحقیقات میں حاصل ہونے والے شواہد اور تفصیلات ہیڈکوارٹر کی قائم کردہ ٹیم کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ایف آئی اے کی جانب سے حبیب بینک اور بینک اسلامی سے مختلف بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے